خسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ارے ڈوبے نکبی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے میرے اے کارکہ تیب تک دیل مدینہ لکھ دے تاچ تاچ رے بروں نکبی کروں تاچ تاچ رے بروں نکبی کروں تاچ تاچ رے بروں تاچ تاچ رے بروں نکبی کروں ہم غریبوں کے دل کے سور جالیں گے ہم یہ بے قسم کیا کہے گا جا جا آپ کے دل سے خانی اگر جن جن گے تاچ تاچ رے بروں نکبی کروں تاچ تاچ رے بروں بل کے شامل ہو جائے دعا ہے میں کشو کشو آؤ مدینے چلے ہاں میں کشو کشو آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہین نچالے آؤ مدین نچالے آؤ مدین نچالے ہاں دکھ دردو رم سب چھٹے گھے دکھ دردو رم سب چھٹے گھے خسنین کے صدقے بٹھتے گھے مدینے چلے آؤ مدین مدینے چلے آؤ مدینے چلے تو میں کشو آؤ مدینے چلے چشمیں ساکھیے کاؤ سین سے پینے چلے آؤ مدینے چلے چشمیں ساکھیے کاؤ سین سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی رسپ جام پھر جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سہری ٹانسوشن میں رمضان عشق ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں صورت الانفال کی خوبصورت آیت مبارکہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لئے وطن چھوڑ دئے اور اپنی مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں یعنی وہ وارث نہیں ہیں جو کہ تشدد کیا جنہوں نے جنہوں نے ظلم و ستم کیا جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا اس لئے کہ انہوں نے نظریے سے اختلاف کیا جنہوں نے قبیلے کی رسم ریوارت سے انحراف کیا جنہوں نے کہ وہاں کی جو بھی جاہلیت کی جو ایک سلسلہ تھا اس کو جھٹلایا اور جنہوں نے راہ حق اور دین حق کو اپنایا اور سارے رشتے اس لئے ٹوٹ گئے کہ انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ایک نئے عقیدے کو ایک نئے آقا کو ایک نئے خدا کو اور ایک نئے رسول کو تسلیم کر لیا جو کہ ان کی انار خودداری پر ضرب تھی سو ثابت یہ ہو گیا کہ رشتے ایسے نہیں ہوتے جو کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں سو آج اسی صورتحال کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس لئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کل تو ہم اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنے کے لئے تیار نہیں ہمیں لگتا ہے جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے ہم نے اتنی مشکلوں اتنی محنتوں اتنی مشکتوں سے کمایا ہے کیسے کوئی اور ہم سے لے دیں آخر اس کا کیا حق ہے کہ ہم اس کو اس میں دیں اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب بہرین فتح ہوا رب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا جنہوں نے کہ اپنی زمینیں دے دیں تھی مہاجرین کو اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمینیں یہ آپ میں تقسیم کر دی جائیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی زمینیں دیجئے پھر ہم یہ تسلیم کریں گے تو یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے یہ ایسار پیدا ہوتا ہے آج اسی جذبہ ایسار کی ہم نے بات کرنی ہے اور اس حوالے سے میرے ساتھ میرے بہت سارے مہمان موجود ہیں جن سے آج گپ شپ ہوگی ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ ہم سکولر سے کریں میری اور میری شیف سمینہ یہاں پہ موجود ہیں السلام علیکم ڈاکٹر بلکیس یہاں پہ موجود ہیں السلام علیکم کیسی ہیں آپ پہلے میں آپ سے بھی اس گفتگو کا تھوڑا سا ٹانکہ جوڑوں گی اس لئے کہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے نا وہ ہر اچھائی کے کام میں روڑے اٹکاتی ہیں جب بھی اس طرح سے کچھ سلسلہ پیدا ہونے لگے تو خواتین کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسے نہیں کرنا اس طرح سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو جائے گا ہمارے گھر کا نقصان ہو جائے گا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ تھوڑی سے ہوش کے نا کھن لیں تو ہوتا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں بلکل بھی نہیں ہوتا خواتین سنا کرتی ہیں لیکن یہ کہ ماشاءاللہ جیسے جیسے سمجھ آتے جاریے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جی گھر میں عموما اس طرح مرد حضرات کہتے ہیں اس کے ساتھ کریں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے گی ٹھیک ہے یعنی اپنی خاصتوں سے اپنے مطلب ہے پہلے رکھا کرنا پہلے ہوتا تھا یعنی پہلے زمانے کی عارتیں جی لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ خواتین یہ دیکھیں یہ معاشرتی برائی ہے یہ کچھ قوموں میں شاید ہوتا ہو ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا ہر عورت ایسا نہیں کرتی کہ جائدار کیلئے لڑنا اور یہ جو ایک عورتوں کے اوپر ایک جو الزام آتا ہے اس میں ذات کا تعلق نہیں ہے اس میں انسان کا تعلق ہے زبردست جی اور ہماری اس بارے میں جہاں پر ہمیں رہنمائی چاہیے ہیں جہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہمیں اس بارے میں زیادہ صحیح اور صحیح رائے اور گفتگو سے ہمیں آگاہ کرے گا تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جیمیل ڈاٹھور کی طرف اسلام علیکم ڈاکس ساب بہت شکریہ تشریف لانے کا آج ہم نے آپ سے عصار کا سبق سیکھنا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی مہمانوں کا تعریف کرا دوں لیکن پھر میں چاہوں گی کہ آپ اس موضوع پر ایک دفعہ روشنی ڈالیں کھل کے تاکہ پھر ہم سوالات کا آغاز جائے ہو کر سکیں میرے بہت پیارے پیارے سے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں جس میں اقاری حسود الحق صاحب نے تبھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاکی سعادت حاصل کی اور آپ نے سماعت کی ہم دون آت کے لئے زین العابدین چشتی ہیں بہت شکریہ راتشریف لانے کا اور ہمارے ایک بڑے معروف انکار ہیں سنے آپ کے ایک بڑی کمال سی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اور وہ ویڈیو نے بڑی دھوم مچائی ہے اس ویڈیو کو ہمارے بہت سینئر آرٹس تلت حسین صاحب نے ڈائرک کیا ہے جی سب سے پہلے تو سب دیکھنے والے کو جو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم بہت شکریہ عارف انساری صاحب بہت شکریہ اور ای پلس کا بھی بھلانے کے لئے اور جو ویڈیو کیا آپ ذکر کر رہی ہیں بہت اچھا رسپونس آیا اور تلت حسین صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے اس میں دل سے کام کیا ہم آج کے اپنے موضوع کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا تھا یہ معاقات مدینہ یہ عسار یہ انسار کی محبت یہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی ایک نیچر ہے ایک فطرت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر رہنا پسند کرتا ہے اور یہی ایک وہ نیچر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بردر ہڈ اخوت مواقعات بھائی چارہ کہ ایک ایسی لڑی میں انسان بند جاتا ہے کہ جو کہ یقیناً اس کا معاشرہ تشکیل دینے کا سبب بنتی ہے وہ دنیا میں شروع سے اس کی کوششیں ہوتی رہیں لیکن معاشرہ بٹا رہا انسان تقسیم رہا لیکن جب آقای کائنات حضور اکرم تاردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جس طرح تسبیح کے دانے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں اب کلمہ پڑھ کر گو کہ تم مختلف رنگ مختلف نسل مختلف علاقوں کو ہو لیکن جس طرح تسبیح کے دانے ایک دوسرے ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ جدہ نہیں ہوتے تم بھی اس طرح جڑے رہنا تم بھی جدہ نہ ہونا اب نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی آجمی ہے نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی آلہ ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی رعایہ ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور آقا کریم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا کہ فتح مکہ پر حبشی النسل حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا اور سارے سرخ و سفید رنگت والے ان پر رش کرتے ہیں انہیں در آ رہے تھے تو یہ وہ پیغام انسانیت تھا جو احترام انسانیت وقع آدمیت محسن انسانیت حضور اکرم تاردار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور مدینہ منورہ کی جب پہلی اسلامی ویلفیر اسٹیٹ لیکن وہاں پر انسار نے ان کا کیسا استقبال کیا آپ نے اپنے انٹروں میں بہت ساری حقیقتوں کو بیان کیا جو عقل انسانی اور تہذیب انسانی اور تاریخ انسانی سے ایک معورہ چیز ناظر آتی ہے لگتا نہیں کہ یہ انسانوں کے درمیان کچھ ہوا لگتا کہ وہ فرشتے تھے لیکن کیوں نہ ہو جب آقا کریم علی صلات و التصیم اپنے پورے جمال جلال کے ساتھ ان کے درمیان موجود ہیں تو یقینا یہ ہونا تھا انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہتے ہوئے کیونکہ میں نے بریک کی طرف جانا اور ایک سوال چھوڑتے ہوئے جاؤں گی چودہ سے سال پہلے اتنی گلوریس ہماری تاریخ جو میں نے ابھی کہا کہ مطلب کہ ہر چیز آدھی حاضر ہے سب کچھ وہی مال کا حب تاثر ہوں کہ انسان آج تہذیب یافتہ ہے یا اس وقت میں یہی سوال پہ آنے والی تھی کہ اتنا مال کا حب جو ہے وہ امیر ترین لوگ تھے انہوں نے اپنی ہر ایک چیز کو وقف کیا ہر ایک چیز کو شیئر کیا آج کیا ہو گیا آج کیوں ہم بھائی بھائی آپ اس میں اس ورہ سے دیواریں اونچی کر لیتے ہیں کہ یہ میرا یہ تیرا اتنا میرا اتنا تمہارا اس کو نہ مل جائے اس کو نہ مل جائے مجھے زیادہ مل جائے اس کو کم ملے کسی طرح سے سارا ہی مجھے مل جائے تو یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوا تھا یہ میں آپ سے جانا چاہوں گے لیکن اس سے پہلے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے رمضان عشق ہے